اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنن نسائی کی صحیح روایت ہے والذی نفسی بیتی قسم ہے اُز ذات کی جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے میری جان ہے لو اَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے سُمَّ اُحِيَا فِر زندہ کیا جائے سُمَّ قُتِلَ فِي شہید کیا جائے سُمَّ اُحِيَا فِي زندہ کیا جائے سُمَّ قُتِلَ فِي شہید کیا جائے وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخْلَ الْجَنَّةِ حَتَّى يُقْزَعَنْهُ دَيْنُهُ اور اس کے اوپر قرض ہے تو وہ شہید بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا حَتَّى يُقْزَعَنْهُ دَيْنُهُ یہ حد تک کہ اس سے اس کے قرض کو قضاء کر دیتے ہیں سنننہ صحیح کی صحیح روایت ہے اللہ ہو یہ حقوق العباد لہذا قرض سے اپنے آپ کو نجات کروا لینا اپنی زندگی میں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ حقوق العباد سے ہے اور اتنی اتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو اس زندگی کے اندر قرض کے مسائل میں فونک فونک کر کے قدم رکھنا ہے موسیقی